میں نے آپ کے سامنے ایک تتھے رکھا تھا اور اس تتھے کی جو پختہ جانکاریاں بھی ہمارے سامنے آئی جن چیزوں کے ہم زندگے میں کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے جن باتوں کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کچھ سماج کے اپرادک پربرتی کے لوگوں کو جو بلیک میلنگ میں بہت ماہیر ہیں شڑی انترکاری جن کا دیماغ ہے ان لوگوں کو آگے رکھ کر کے کام کرنا یہ کائرتہ ہے یہ دھورتتہ ہے یہ امانویتہ ہے یہ انیتکتہ ہے یہ گیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں ہمارے شدھے گردیو جن کی سولہ ساتھ دوہجار ساتھ میں گمشدگی ہوئی اس سمیہ میں برٹین میں تھا میں نے اس بات کو جب جب موکہ آیا تو اس بات کو میں نے پرامنکتہ کے ساتھ رکھا لیکن کیونکہ اب اس پارٹی کے اس مہا سچیو نے جب ساری مریادھاؤں کا اُلنگھن کر کے اور بہت گھٹیاپن پر اُتر کر کے اس طرح سے گھنونے شڑی انتر اکتیار کرنے شروع کر دیئے تو اب ہم پوری پرامنکتہ کے ساتھ آپ کے بیچ میں پہلی بار بڑے روپ میں اس سرچا کو مجھے کرنا پڑ رہا ہے نہیں تو سو بار ایک جھوٹ کو بولا جاتا جسے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائے یہ انتیم ریپورٹ اُترہ کھنڈ پولیس کی ہمارے گردیو کے بارے میں آپ کے سامنے ہے یہ کوئی بابا رام دیو نے تیار نہیں کی پولیس ریپورٹ میں پولیس نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ تھا سمجھو سب پریاس کیے پرنتو گمشدہ کا کوئی ہمیں پتا نہیں چل پا رہا اور نہ ہی بھوشے میں پتا چلنے کی کوئی سمبھاؤنا اس پورے پرکڑ میں کافی سمیہ سے لمبیت ہے اور اناوشک لمبیت کرنے کا کوئی اوچت پرتیت نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ اپنے انتیم ریپورٹ لگائی جب مجھے شدھے گردیو کی گمشدگی کا پتا لگا میں نے سویم اس سمیہ تتکالین مکھے منتری شری خندوری جی سے بات کی اور پولیس کے سیر شدکاریوں سے لگاتار میں سمپرک میں رہا کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کے ماتا پتا یا کوئی بجرگ یدی وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو پریوار کے اوپر اس وقتی کے اوپر کیا گجرتی ہے پیڑا یہ وہی محسوس کر سکتا ہے اور اوپر سے ان کی خوج میں مدد نہ کر کے اور اسی پریوار پر انجام لگائے جائیں کہ تم نے ہی لاپتہ کیا ہے اپنے بیٹا بیٹی کو اپنے ماتا پتا کو اس پارٹی کے اس گیر جمعہ دار مہا سچیو نے جن کا ہم نام لینا کبھی بھی اچیت نہیں سمجھتے تھے لیکن کم سے کم آج اس کو ہمیں مہا سچیو بار بار کہنا پڑ رہا ہے ایک دو بار نہیں سیکڑوں بار ہجاروں بار میڈیا میں کی اپنے گرو کو لاپتہ کروا دیا سی بی آئی جانس تک کی سفارس کی راشت پتی کو سرکاری سنتوں جو ایک شڑی انتر کی تحت کام کرتے ہیں اس لئے میں نے سرکاری سنت ان کے لئے پریوک کیا تتھا کتھیت ان سنتوں سے ماں مہیم راشت پتی سے مل کر کی سی بی آئی کی جانس کی مانگ کی لیکن جب ان کو کچھ نہیں ملا تو اب میں نے کہا ایک آپرادھک پرویتی کے ویقتی کو جو بلیک میلنگ کا کام کرتا ہے جس کا میں نے پیسلی بار گاڑی نمبر آپ کو لکھوائے تھا اب وہ گاڑی بھی برامد ہو گئی ہے اور اس ویقتی کی پھون نمبر سٹریس کرنے کے بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ ویقتی نائن فائی فائی سیون نائن وان جیرو جیرو فائی سیون جس کا فون نمبر تھا جب اس کا پتا لگایا گیا تو وہاں ویقتی ہے کہیں وہاں اپنے آپ کو پوسپراز سرما لکھتا ہے تو کہیں پر پوسپ شکلہ لکھتا ہے اس کا جب ہم نے انٹرنیٹ حدی کے مادھیم سے جانکاری لی تو پتا لگا کہ اس کی یہاں آپ کے ہی سنسد مارگ تھانے میں بلیک میلنگ کرنے اور آپ راتھک شڑیانتر کے تحت اس کی ریپورٹ بھی درج ہے اسی پوسپو شرما کی اور اسی ویقتی نے آشرم سے بھی جڑے ہوئے اور سویم جہاں میرا جنم ہو ہوا کیونکہ میں نے سب جگہ سے پتا لگایا وہاں پر بھی گیا اور لوگوں کو پیسے دے کر کے پرلوبن لالت دے کر کے اُلٹے سیدھے بیان ریکوڈ کرا کر کے ایک بدنامی کا کرنے کا ایک سنسنی فیلانے کا ایک جھوٹ کو پرائیوجی طریقے سے پرچاریت کرنے کا ایک بہت بڑا تانہ بانہ بھنا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے بھی یہ گر سکتے ہیں اتنے گھنونے حرکت بھی کر سکتے ہیں ہمارے شدے گردیو کے پاس ماتر سوائے کر جمین تھی سوائے کر بھی پوری نہیں جب میں ان کے پاس آیا میرے جانے سے قریب ایک سال پہلے انہوں نے میرے نام وقتیقت نام سے انہوں نے اپنی وسیعت لگ دی تھی میں نے کہا گردیو میں نے سنکلپ کیا ہوا ہے زندگی میں ایک انچ جمین نہیں لوں گا اپنی وقتیقت نام سے اور ایک روپے کبھی بینک بیلنس نہیں کراؤں گا تو بھل مجھے تو رکھنا نہیں ہے آشرم تو میں نے کہا یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ یہ سماج کے کام آئے دیش کے کام آئے جمین اور یہ آشرم کیونکہ ہمارے گرمبلین شدے گردے جو دادا گردو تھے سوامی کرپالو دیو جی مہاراج اس سمیہ سے اس آشرم میں آزادی کے لیے اندولن کی گتویدیاں چلا کرتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یہ دان ہی کرنا ہے تو دیوے یوگمندری ٹرسٹ بنا سردے گردےو اس کے سندرکشک تھے انہوں نے مجھے اپڈیکشن یکتے کیا اور سردے گردےو کے پاس میں کوئی بینک بیلنس نہیں تھا کھانے کے لیے دس بیس دن کے لیے وہاں پر آناس تھا وہاں پر چھوٹی سی جگہ میں کئی قرائدار رہا کرتے تھے ان سے بھی سب سے ہم نے ہاتھ جوڑ کر کے کہ وہ ہمیں کو سیوہ کایا پر کام کرنا ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی سدے آچارے بارکشن جی کو روٹی بنانی آتی تھی میں تو کھچری بنا سکتا ہوں اس سے زیادہ مجھے رسوی کا کام نہیں آتا ہے وہاں سے ہم نے اپنی یادرہ شروع کی کوئی وقتی اپنے گروہ کو کے بارے میں اس طرح سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا لگتا ہے ان کے خاندانی سوچ ہی خراب ہے سائد اپنے بڑو بزرگوں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہوگا تو ان کو ایسے ایسے بیچار آتے ہوں گے اتنا ہی نہیں کچھ لوگوں کو موٹی موٹی رقم دے کر کے لالت دے کر کے اس بات کیلئے تیار کیا گیا ان لوگوں کے بھی ہمارے پاس میں پھر فون آئے ہیں وہ لوگ آ کر کے ملے ہیں کہ تم بابا اور بابا کے ساتھ میں جڑے ہوئے جو سیر شلوگ ہیں ان کا چریتر حنن کرو میں نے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے پریوار کے لئے جو اس پارٹی کے مہا سچی کے دوارہ کئی طرح کے جو جھوٹے پرچار کیے گئے ایک روپے کا کہیں پر بھی کوئی لاب نہیں پہنچایا اب جس پریوار کو میں نے تیار کر کے پورے دیش کے لئے پوری مانوطہ کے لئے اپنا جیوان سمرپیت کیا اسی پریوار کو ٹارگیٹ کر کے چریتر حنن کی کوشش اور کئی طرح کے شڑی انتر ایک نیوز جینل اپراد درج ہے اس کی سازش کے بارے میں سوامی رامدیو جیو دوارہ پورو میں ایک وشیش سموات داتا سمیلن دوارہ میڈیا کے مادھیم سے سب ہی کو جانکاری دی گئی ہے ایسے بلیک میل ایوام اپرادی قسم کے بھیاکتی کی جھوٹی سٹوری کو ایک چینل دوارہ چلانے کا سیدھا مطلب ہے اس پوری سٹوری کو یہ چینل ایوام پتری کا ہم سے شطرطہ رکھنے والے کسی پرباوشالی بھیاکتی سے سانٹ گانٹ کر کے کسی ساجش کے تحت ہمارے سنسطان ایوام سنگٹھن کو برنام کر رہے ہیں چینل دوارہ ہمارا پکش جانے بینا ایوام دکھائے بینا اس طرح کے بھیاکتی کے آدھار پر سٹوری چلانا اور ہم سے کسی پرکار کا سمپرک کیے بینا اس طرح کی جھوٹی خبر چلانا کی ہم نے سمپرک کیا پر کوئی جواب نہیں ملا اور لوگوں میں جان بوجھ کر رم بھیلانے کی ساجش ہے میڈیا کا اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ آچرن بہت دربھاگی پوروڑ ہے ہم اس پر کانونی کاریوائی بھی کریں گے تتھا سماج میں بھی اس شریعنطر کے خلاف آواز اٹھائیں گے موسیقی